موسیقی السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آج ہم آئے ہیں سپیشل چیز جو سردیوں کیلئے ہیٹر اور یہاں پہ آج ہم ٹو این ون ہیٹر آپ کو دکھائیں گے سپیشل ایک چیز ہے کیونکہ سپیشل اس لیے کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھی کیونکہ اتنی سستی اور ہول سیلر کے پاس آئے ہیں تو بہت بڑا ان کا یہ تو فرنٹ پہ بیسے انہوں نے لک دیو ان کا بہت بڑا بیک سائیڈ پہ گدا میں ہے ایک نہیں کئی سارے تو بائی سے ابھی آپ کو ملاقات کرواتا ہوں ایڈریس بھی پوچھتا ہوں سب چیزیں پوچھتا ہوں بڑے دوست کہتے ہیں کہ ایڈریس نہیں پوچھتے تو ہاں ہیٹر بھی دکھاتا ہوں بڑے کمال کی ہیٹر گیس اور جو گیزر ہے سب چیزیں دکھاتا ہوں جی تو انیس بھائی کے پاس ہے انیس بھائی کیا آل ہے ٹھیک ٹاک آپ کیسے ہو انیس بھائی آپ اپنا پہلے تو ایڈریس بتائیں یہ ہمارا شاپ جو ہے کرخانو مارکیٹ اے بلاک شاہ شاپنگ سینٹر میں پیرانو مارکیٹ پہ ہے پیرانو مارکیٹ اے بلاک اور شاپ نمبر شاپ نمبر فوٹی ایٹھ فوٹی نائم شاپ کا نام ہے المدینہ الیکٹرونکس المدینہ الیکٹرونکس تو ان کے پاس تقریباً یہ ان کا ہول سیلر کا کام ہے تو ان کے پاس یہ پروڈکٹ تین قسم کے ہیں ایک یہ ہے جو کہ چولا ہے اور ایک گیس ہے یہ والا اس میں دو طرح کی ہوتے ہیں پہلے میں صرف آپ کو شورٹ کسم جاتا پھر بائی سے پوچھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیس سے چلتی ہے اور دوسری سیٹ پہ گھماتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بجلی کی یہ تین روڈ ہے اچھا اس کے علاوہ ان کے ساتھ یہ والا جو ہے یہ صرف گیس سے چلتا ہے بیک سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سادہ ہے بالکل یہ ون ہے اور یہ ٹو این ون ہے ابھی انیس بھائی سے ہم اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں کہ اس کا کیا فنکشن اس کا کیا فنکشن ہے اور اس کا کیا فنکشن جی انیس بھائی تو اس سیٹ پہ وجہے تو اس سے ٹو این ون set میں کیا فرق ہے ابھی ہم اسی ڈیٹیل بتائیں اس کی فیسیفکیشن بتائیں ہی ٹو این ون میں یہ فرق ہے ان لایس ون میں بیک سیٹ پہ یہ آل کے بیجلی پہ چل سکتا ہے یہ بیجلی پہ چلتا ہے حساس اور concert یہ ایک ورڈ چارسا وارڈ کی ہے یہ wearing風格 14 ڈیٹی اور کام اللہ یہ د Branch کیوں 꼭 یہ گ figaus نارے پاور کے بلے جو لن لگ جائے تو پھر ایک وLoڈ ہو جائے retract پھر یہ بٹن سل 됐ون میری رانے بعد یہ میری رانے سے باصل ہو جائے سن найдے اور دوسرے سرے سن رانے سے تھیدت Joshi iki بن decides ایک لگایا دو لگائیں تھی base ثانم ایک یا دو لگائیں ایک جائیں گے اگر ایک لگانا ایک بھی لگ جائیں گے اچھا اس کے لیے اس کی ٹوٹل وٹ ہو گئے بارہ سو وٹ اور یہ ایک ایک روڈ چار سو وٹ ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ کیا یہ سر اس میں جو گیس کی پائپ لگتی ہے اچھے گیس کی پائپ لگتے ہیں اب اس کا ڈیمو بھی کریں گے ٹک ہے اس کو آن کریں گے اچھا اور یہ اس کا کیا فٹنکشن ہے یہ اس کا یہ فٹنکشن ہے سر جی چھے یہ فول سیفٹی سسٹم میں اس میں ڈیرک اور آٹومیٹک لگتی ہے سر جی آٹومیٹک مطلب مجھے ہوں جائے آٹومیٹک ایک ہے بس اس طرح یہ بٹن دباؤ گیا آپ ٹھیک ہے تو یہ آٹومیٹک لگ جائے گی آن ہو جائے گی آن ہو جائے گی آچھا ابھی میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں جو رینائی میں سسٹم ہے اور میں سسٹم ہے اگر ہماری گیس رات کے ٹائم بند ہو گئی ہے اور ہمیں پتہ نہیں یا سو رہے ہیں اگر دوبارہ گیس آجے تو اس پر گیس پر آم چلتی رہے گی آہ نہیں وہی وہی فنکشن اس میں بھی ہے رینائی میں رینائی پر گیس پر نہیں چھوٹا ہے یہ آٹومیٹک لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے اس کی اور کیا خوبی ہے اس میں ایک اور خوبی ہے کہ اس میں اگزاست سسٹم ہے جب فالتو گیس جو ہے وہ اس کو جلاتا ہے یہ خود بخود جلاتا ہے یہ میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا اچھا بھائی ان کا جو یہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل سپیسیفیکیشن لکھی ہوئی ہے اچھا ان کی بات ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ اس پر گیس آن کریں گے یہاں پر گی گیس لگا کے اگر آپ اس کی گیس آن ہے رات کے ٹائم اگر گیس چلی جائے نا اور دوبارہ گیس آ جائے تو یہ آٹومیٹک لی بند ہو جاتا ہے اس کا پہلی سیفٹی لوگ تو یہ ہے اچھا دوسری بات اس کی کمال کی بات اس میں ایک قسم کے اگزاست لگا ہوا ہے اگر آپ کے جب کسی کمرے میں آپ گیس آن کرتے ہیں نا یہ ہیٹر گیس والا چلاتے تو اس میں گیس کی خوشبو مطلب آتی ہے نا اس میں وہ خوشبو نہیں آئے گی کیونکہ یہ خوشبو جذب کرتا ہے بالکل تو اس میں وہ خو مطلب ہو جاتی ہے اچھا کمال کی بات اچھے یہ آن کیسے ہوتا ہے آن یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں سیل لگتا ہے ادھر سیل لگتا ہے ذرا ہمیں اس کو چیک کروائیں ایک کوئی ہے کاد آپ کے پاس پڑا وہ آن کروائیں گیس آجی صاحب تو یہ کیسے آن ہوتا ہے یہ جو ہے نا اس میں یہ نیچی سیل لگتا ہے یہ اچھا یہ سیل لگتا ہے یہ دیکھ لیا جی جی ایک سیل لگتا ہے یہ سارا سیزن کیلئے کافی ہے جی جی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ سٹارٹنگ میں جو ہے بہت آن ہوتا ہے پہلے والا یہ آن ہوتا ہے یہ آن ہوتا ہے یہ تمہاری دس پڑا تیم لیتا ہے یہ تھوڑا پانچ دس پڑا سیکند لیتا ہے ٹھیک ہے جب تھوڑا گرم ہو جاتا تو اس کو چھوڑنا ہے تھیک ہے ٹھیک ہے یہ چھوڑ دیا یہ ایک پلیٹ لگ گیا یہ چھوٹے کمرے کیلئے کافی ہے اگر اس سے بڑا کمرہ ہونا تو اس کیلئے دوسرا لگا دو یہ دوسرا آن ہو گیا تو اس کے بعد اگر حال کمرے سے بڑا ہو کر حال مہمان آ جاتا ہے تو پھر اس کیلئے تین لگا دو حال پہ بہت اچھا کام کرتا ہے یہ تینوں آن کر دیں یہ تین ہو گیا یہ ایل پی جی پہ اور گیس پہ جو سادہ ایل پی جی ہے یا دوسرا گیس ہے ان کا کیا فنکشن ہے فنکشن سیم ہے فنکشن میں کوئی فرق نہیں ہے ایل پی جی پہ بھی آپ چلا رہے ہیں یہ سیم پہ ایل پی جی کا بھی لگا دو کام کرتا ہے اور گھر کا جو لائن والا گیس ہے وہ بھی لگا دو کمرے میں جو اینا سیم کام کرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا دونوں ملتا کو آنکر دیں اس کا شور نہیں ہے بلکل اس کا شور نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی میں کامنا نزدیک کر رہا ہوں کیونکہ گرم بہت ہے کوئی شور نہیں آرہا اور یہ جو گرین کلر والی چل رہی ہے اس کا کیا فنکشن ہے اس کا یہ فنکشن ہے کہ یہ جو اینا رہنائی میں بھی یہ ہوتا ہے یہ اس کا جو اینا جسی طرح چھو ٹفلے میں یہ لگ جاتا ہے اس کی اوپر یہ ختم ہو جاتا ہے گیس جو پالتو آتا ہے وہ بھی ساتھ ختم کر دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کمرے میں جو اینا وہ جو گیس کا جو سر پہ درد ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے یہ سارا گیس جو اینا ہنڈر پٹسندے ختم کر دیتا ہے بھی مسئلہ نہیں ہے یہ جتنے بھی لگاؤ آپ کی کمرے میں گرمائش ہوگا لیکن آپ کی صحت کیلئے کوئی پرابلم نہیں ہوگا حضرت کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نہ آپ کا جو اینا سر پہ درد ہوتا ہے جو اینا پاکستانی کوئی بنا دیں گی یہ تو ایمپورٹ ہے نہ اور ٹو این ون ہے بہترین کوالٹی ہے اس کا جو پلیٹ ہے یہ رینائی اور اس کا سیم کوالٹی ہے اس کا اچھے رینائی اور یہ سیم ہے اگر آپ نے رینائی لینا ہے چالیس پچاس ہزار کا تو بندہ یہ لے لے کیا نام ہے کتنے کا آپ نے بتایا یہ ساڑھے آٹھ ہزار کا آپ کے بیٹے نے ہمیں آٹھ ہزار کا لگایا ہے اچھا آٹھ ہزار لگا دیں گے اور یہ آٹھ ہزار ڈیلیوری کے ساتھ ہے یا ڈیلیوری کے بغیر ہے اچھے ڈیلیوری کے بغیر آٹھ ہزار کا ٹھیک ہے یہ جو ٹو این ون ہے ٹو این ون ہے اچھے آپ ایل پی جی پی بھی لگا سکتے ہیں ہم سادہ گیس پہ بھی لگا سکتے ہیں کمال کے بعد اس کا نام بھی مجھے کوئی شور آ رہا ہے اس کے کوئی آواز آ رہی ہے اور یہ لگا ہوا ہے جس طرح اپنے بجلی کا ہٹر لگایا ہوا ہے اور دوسری بات یہ خرچیں اس کا بلکل نہیں لیں بلکل نہیں لیں یہ ایک پیپا جو ہے اگر پانچ کلو آل ہے یا دس کلو آل ہے ایک برے تو اس طرح چلتا رہے ساری رات تو یہ کتنا ٹائم گزار دے گا یہ میں نے بندو کو دیا اس کی مطابق مجھے بتایا کہ ایک مہینہ یہ کام کرتا ہے جو آپ رات کو کمرے کیلئے لگاتا ہے دو گھنٹے تین گھنٹے لگاتا ہے کمرہ گرم ہوتا ہے پھر صبح ایک گھنٹے دو گھنٹے کیلئے تو یہ مہینہ یہ پیپا اس کی یہ چھوٹے والا یہ چھوٹے والا تین کیجی والا مجلب رات کو دو تین گھنٹے بننا چلائے صبح ایک دو گھنٹا چلائے یہ کام کرتا ہے اگر یہ بڑا بڑا پیپا لگا ہے تو وہ آپ کا پورا سیزن نکالیں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فنکشن اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں دوسرے والا جو چھولا ہے ان کے پاس ایک چھولا بھی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں یہ چھولا ہے اس میں جو پلیٹ ہے یہ نانسے وہ کیا ہے وہ جو آپ نے اٹھا دیا یہ کمرے کیلئے جب بچے مچے ہوتا ہے تو اس سے محفوظ ہوتا ہے اور اگر اس کی اوپر بھی آپ کو یہ چیز رکھ دے تو یہ برداشت کرتا ہے مطلب اس کے اوپر دیکھ چیز وغیرہ چائے پکا رہے ہیں کمرے میں اندر اس کے اوپر بھی پکاتے ہو اگر آپ کہتا ہے کہ جلدی ہو جائے تو یہ ہٹا کے ادھر رکھ کے یہ اس پلیٹ پہ چھولا ہو گیا اس پہ پانی گرم کرتا ہے اس کو آن کرے بسم اللہ یہ میں آن کرتا ہوں ابھی آن میں نہیں کیا تھا یہ آن ہو گیا یہ آن ہو گیا ٹھیک ہے اچھا کمال کی بات آپ یقین کر سکتے ہیں یہ اس کی پیکنگ ان ان کے پاس سمان پڑا ہوا ہے اگر آپ یہ بھی گرم ہو رہے اس کی بات بتاتا ہوں یہ آپ اپنے ساتھ کہیں کیری بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے سفر پہ جا رہے ہیں یا دوستوں کے ساتھ کہیں ٹور پہ گیا ہے تو وہاں کیمپ غیرہ میں یہ لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اجازی صاحب یہ گرم ہو رہا ہے اس کا بھی یہ سلو تیز ہوتا ہے یہ سلو تیز نہیں ہوتا یہ پلیٹ ہے اس کے اندر اچھا پلیٹ ہے یہ پلیٹ کا یہ سسٹم ہے کہ یہ سارا گیس ختم کرتا ہے کمرے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ملے بھی اس کی بھی خوشبو وغیرہ نہیں ہوتا ہنڈڈ پرسنڈ یہ پلیٹ ہنڈڈ پرسنڈ ہے ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے سر پہ کوئی درد ہوگا کوئی گیس کا بدبو آپ کو آجائے کہ مسئلہ ہے بلکل یہ کمرہ بہترین گرم کرتا ہے اور اس کے اوپر آپ اپنا گھر کا جو کام ہے وہ بھی کر سکتا ہے آپ کتنے کا دیں گے یہ آپ کو سر مل جائے گا ہول سیل ریٹ پہ جو ہے نا پانچ ہزار روپے آپ کو مل جائے گا یہ ٹھیک ہے ایسا ریٹ بتا دیا مطلب آپ ہول سیل ریٹ بتا رہے ہیں اگر کسی کو ایک دانہ چاہیے ایک دانہ جو ہے نا یہ چھ ہزار بھی بیگتا ہے ست ہزار بھی بیگتا ہے مارکٹ میں وہ کتنے کا بیگتا ہے آئی صاحب حقیقت بتانا وہ کتنے کا مارکٹ میں بیگتا ہے مارکٹ میں اگلے سار ہم نے دس ہزار ناو ہزار پرچون بیجتا ہے سارے دکانداروں کو ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا یہ بھی چھ ہزار روپے بھی بیگتا ہے ست ہزار بھی بیگتا ہے لیکن آپ کیلئے جو ہول سیل ریٹ میں جو دکانداروں کو دیتا ہوں وہ پانچ ہزار روپے اچھا یہ آپ ہمیں پانچ ہزار کا دیں گے ہول سیل میں زبردیس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پلیٹ دیکھو بلکل نہ کوئی اس کی اوپر ابھی میں کیمرے زیادہ نزدیک نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ مجھ یہی سے بہت زیادہ ہوں اس کی اوپر یہ رکھ دو تو یہ محفوظ ہو گیا بچوں سے ہر چیز سے محفوظ ہو گیا آپ کا کامرہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی الپی جی بھی کام کرتا ہے یہ الپی جی کیلئے الپی جی ہوتا ہے اور نیچرل کیلئے کمپنی سے نیچرل ہوتا ہے مطلب دونوں چینج کرنا پڑے گا یہ اسی میں لگ جائے گا نہیں دونوں فانکشن الگ ہیں مطلب وہ آپ کے پاس پڑے ہیں کسی کو الپی جی چاہیے تو الپی جی دیں گے کسی کو سادھا چاہیے اور یہ بھی آپ ڈیلیوری کے ساتھ دیں گے پانچار کے بغیر یہ ڈیلیوری کے سارے بغیر ہے کس پہ ہوگا یہ کسٹمر پہ ہوگا کسٹمر پہ ہوگا وہ چاہتا ہے ادھر جوئے نہ جتنا خرچا جاتا ہے پوری پاکستان میں ڈیلیوری دیں گے لاہور کراچی پاکستان جتنی بھی یہ ڈیلیوری مطلب ہے کتنی دنوں میں ہو جائے گی یہ ڈیلیوری جوئے نہ تقریباً چار دن میں ہو جائے گا تین دن میں ہو جائے گی چار دن میں ڈیلیوری کر کے دیتے ہیں یہ ویٹس اپ پہ نمبر لکھا ہوا ہے تو نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ڈسکریپشن میں بھی لکھا ہوا ہے تو آپ کو اگر یہ چاہیے اگر وہ دوسرے والا چاہیے سادہ چاہیے جو بھی چاہیے تو وہ آپ کو مل جائے گی لوگوں سے آپ کا انشاءاللہ رابطہ ہوتا رہے گا آپ پھر ان کو سمان ڈیلیوری کرتے دیں گے انشاءاللہ یہ میرا چھوٹا بچہ یہ آپ کو جدر بھی آپ کو ڈیلیوری چاہتا ہے اس سے بات کر کے وہ آپ کو تسلی سے اور ذمواری سے ہمارا اپنا ادھر مارکیٹ میں اپنا آفے سے ہر چیز کا کوئی ٹینشن مت لینا نہ پیسے کہنا کسی چیز کا آپ کو انشاءاللہ یہ چیز گھر پہ مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو قیمتیں پتہ چل جائے چل گئی ہیں یہ جو ہے یہ پانچ ہزار کا کا ہے اور جو ٹو این ون ہے ان کی قیمت انہوں نے آٹھ ہزار کا کا ہے اور یہ سادہ کتنے کا ہے بھائی جان یہ سات ہزار کا ہے یہ سادہ ہے بجلیوری کے بغیر یہ سات ہزار کا ہے تو ان کے پاس یہ پروڈکٹ یہ بھی تقریباً بگ چکے ہیں گودام میں کافی سارے کنٹینر کا مال بہت زیادہ پڑا ہوگا تو آپ ان سے لے سکتے ہیں اسی بات پر ہمیں دیں اجازت اور اپنا بہت سارا خیال کے دعاوں میں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ